بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طلع علی محمد وعلی آل محمد کما طلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت کا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو سخت تکلیف میں دیکھ کر کہا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف تو ان سے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی قرب نہ ہوگا بہوالا بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک دبا تھا جس نے اپنے ہاتھوں کو ڈگوتے پھر اپنے چہرے پر دھیرتے ہوئے کہتے اللہ کے علاوہ کوئی معبوت برحق نہیں یقیناً موت کی سختیاں ہیں بہوالا بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرد بڑھتا گیا یہاں تک کہ گویائی کی تقت نہ رہی صرف اشارہ کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے آپ کا سر ام المؤمنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخوش میں تھا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں مطباق لے کر آپ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف دیکھا جس سے حضرت آئیشہ سمجھ گئی کہ آپ کو مطباق کی طلب ہے پھر انہوں نے ان سے مطباق لے کر نرم کیا اور آپ نے مطباق کی جب آپ مطباق کر چکے تو اپنے ہاتھ یا املی کو اٹھایا اور نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف کان لگا کر سننے لگیں آپ پڑھ رہے تھے اے اللہ میرا ماملہ ابھیاں دقین شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ کر جن پر تُو نے انعام کیا ہے اے اللہ تُو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ آلہ سے ملا دے اے اللہ رفیقِ آلہ اسے تین بار کہا اور یہی آپ کے آخری کلمات تھے پھر آپ کا ہاتھ لڑک گیا اور آپ رفیقِ آلہ سے جا ملے بہوالا صحیح مخاری و مسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے ابو جان جنہوں نے رب کی دعوت پر لبیک کہا اے ابو جان جن کا متکن جنت الفردوس ہے اے میرے ابو جان آپ کی موت کے خبر ہم فرشتہ جبریل کو دیکھتے ہیں بہوالا صحیح مخاری اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اے آنکھ تُو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب روئے اور میں زمانے کے ہرگز تمہارے آنسو کے خوشک ہونے کی خبر نہیں دوں گا تجھے کیا ہو گیا ہے تو اس ہنسی پر نہیں روتی جس کی نعمتیں اور رحمتیں سارے لوگوں پر سایہ فگن تھی تو خوب آنسو بہا لے دی بھر کر رو لے اس ذات گرامی کی نایابی پر جس کا مصیل زمانے میں نہیں اور گگرے ہوئے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں کھویا اور نہ ہی ان کے مثل قیامت تک کوئی چیز گم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں عبرت و نصیحت ارشاد ربانی ہے اِنَّا کَ مَيْجِتُونَ وَإِنَّا هُم مَيْجِتُونَ سورة الزمر آیت نمبر انتالیس بے شب آپ مرنے والے ہیں اور تمام لوگ مرنے والے ہیں اللہ تمہیں اس بات کے علم کی توفیق انعیت کرے اللہ کے رسول کی موت و حیات اور قول و فعل میں اچھا نمانہ ہے اور ان کے تمام احوال میں ناظرین کے لیے عبرت اور بصیرت کے تالیمین کے لیے بصیرت کیونکہ اللہ کے نصیق آپ سے بزرکتر کوئی نہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے خلیل محبوب اور رازتہ تھے نیز آپ اللہ کے برگزیدہ بندے رسول اور نبی تھے آپ غور کریں کیا اللہ نے آپ کو مدت حیات ختم ہونے کے وقت ذرا بھی سرست دی کیا اللہ نے آپ کی موت کو وقت متغیست سے ایک لمحہ بھی موقع کیا نہیں بلکہ اللہ نے مقلوب کی روحوں کے قبض پر معمول پرشتوں کو آپ کی طرف بھیجا پھر ان لوگوں نے آپ کی پاک و شریف روح کو پاک جسم سے نکال کر رحمت و رزوان خیرات و حسان کی طرف لے جانے میں جندی کی بلکہ اللہ کے قریب سچے مقام پر پہنچایا جس کے باوجود جان کلی کی تکلیف سخت ہو گئی اور موت آ گئی اور آپ کی پریشانی بڑھ گئی آگام کی وجہ سے آواز بلند ہو گئی رنگ بدل گیا پیشانی پر پتینہ آ گیا آپ کے بھائیں اور دائیں پہلو مسترم ہو گئی یہاں تک کہ حاضرین آپ کی وفات پر رو پڑے کیا منصف نبوت نے آپ سے موت کو دفع کیا اور کیا موت نے انہیں بخش دیا کہ وہ حق کے طرف دار تھے مخلوق کو خوشقبری دینے اور ڈرانے والے تھے ہرگز نہیں بلکہ حکم کے آگے سر جھکا دیا اور لوحے محفوظ میں پائی ہوئی چیز کو اتبا کی یہ آپ کا حال تھا جب آپ اللہ کے نزدیک مقام محفوظ اور حوض کاؤسر والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شنگ ہوں گے جو قبر سے دکھ لیں گے اور قیامت کے روز صاحب شفاعت ہوں گے پس حیرت و استجاب ہے کہ ہم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور نہ ہی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو ہمیں ملتی ہیں بلکہ ہم نفتانی قوحشات کے غلام اور منکرات سیاد کے دنزادہ بن کر رہ گئے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں سید المرسلین امام المتقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا سے عبرت حاصل کرتے شاید ہم اس گمان میں ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے یا پھر ہمیں یہ وہم ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک اپنے برے آمال کے باوجود باعزت ہیں ہرگز نہیں بہت بعید ہے بلکہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ ایسی جہانجم سے گزارے جائیں گے جس سے صرف پرہزگار ہی بچ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سم آمین